السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلی اللہ و طالبات جماعت دہم کی چھٹی غزل جس کے شاعر راجن و منچندہ بانی ہیں اس کے اشار کی تشریح آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے شاعر کہتا ہے کہ تمام راستہ پھولوں بھرا ہے میرے لئے کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے میرے لئے راستہ پھولوں بھرا ہونا اس سے مراد زندگی کا خوشحال اور پرسکون ہونا ہے آسان تشریح شاعر کہتا ہے کہ تمام راستہ پھولوں بھرا ہے میرے لئے یعنی میری زندگی بہت خوشحال ہے اور پرسکون گزر رہی ہے میری زندگی میں تکالیف اور پریشانیاں نہیں ہیں میں بہت پرسکون زندگی گزر رہا ہوں اور شاعر اس کی وجہ بتا رہا ہے کہ کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے میرے لئے کہ میں جو پرسکون زندگی گزر رہا ہوں خوشحال زندگی گزر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی میرے لئے دعا مانگ رہا ہے یعنی شاعر کو اس بات کا یقین ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا اچھا سلوک کیا وہ اس کے لئے دعائیں کر رہے ہیں اور دعاؤں کا یقیناً اثر ہوتا ہے اور اسی اثر کی وجہ سے شاعر کی زندگی خوشحال ہے اور پرسکون گزر رہی ہے تمام شہر ہے دشمن تو کیا ہے میرے لئے میں جانتا ہوں تیرا در کھلا ہے میرے لئے شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر پورا شہر بھی میرا دشمن ہو تو اس سے میرے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا تو کیا ہے میرے لئے یہ کہنا چاہتا ہے شاعر کہ اگر پورا شہر بھی دشمن ہو جائے تو میرے لئے کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعر کو یقین ہے کہ اس کے دوست کا در اس کے لئے کھلا ہے میں جانتا ہوں تیرا در کھلا ہے میرے لئے شاعر کو اس بات کی یقین ہے کہ اگر تمام شہر دشمن بھی ہو جائے تو ایک در جو رہے گا اس کے دوست کا وہ ہمیشہ اس کے لئے کھلا ہوا ہے تو تمام شہر دشمن تو کیا ہے میرے لئے میں جانتا ہوں تیرا در کھلا ہے میرے لئے مجھے بچھڑنے کا غم تو رہے گا ہم سفر ہو اپنے سفر کے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے شاعر ہم سفروں سے مراد سفر کے ساتھی کہ مجھے تم لوگوں سے اے سفر کے ساتھی ہو مجھے تم لوگوں سے بچھڑنے کا غم تو رہے گا یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اس کی منزل جدہ ہو جائے گی اور وہ اپنے سفر کے ساتھیوں سے بچھڑ جائے گا جدہ ہو جائے گا تو اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے غم تو ہوگا کہ میں تمہیں احساس آگے سفر جاری نہیں رکھ سکوں گا اور میری منزل چونکہ جدہ ہے اس لئے مجھے بچھڑنا ہوگا لیکن اس کا غم تو ہوگا لیکن اس کی وجہ سے میں اپنی منزل کو نہیں چھوڑ سکتا اور مجھے مجبوراً تمہیں چھوڑنا پڑے گا اس لئے کہ مگر سفر کا تقاضی جدہ ہے میرے لئے اس لئے کہ اگرچہ مجھے غم ہوگا تمہیں چھوڑنے کا ایسا آتھی ہو تمہیں چھوڑنے کا غم تو ہوگا لیکن میری منزل کا تقاضی کچھ اور ہے میری منزل کوئی اور ہے اور اس منزل کو پانے کے لئے مجھے تم لوگوں کو چھوڑنا ہوگا تم لوگوں سے بچھڑنا ہوگا تو اس میں شاعر نے اپنی انفرادیت ظاہر کی ہے کہ شاعر زمانے کی روش سے اور راستے سے ذرا ایک جدہ راستہ اپناتا ہے اور جس پر سب چلتے ہیں اس سے ہٹ کر وہ ایک نئی راہ اختیار کرتا ہے اور اسی لئے وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ اگرچہ مجھے غم تو رہے گا کہ میں تم سے بچھڑ گیا لیکن چونکہ میری منزل کچھ اور ہے اس لئے مجھے تم سے بچھڑنا پڑے گا اس شعر میں عجیب درگزری کا شکار ہوں اب تک کوئی کرم ہے نہ کوئی سزا ہے میرے لئے اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ عجیب بے توجہی کا میں اب تک شکار ہوں درگزری کا مطلب بے توجہی توجہ نہ دینا شاعر کہتا ہے کہ میرا دوست مجھ پر توجہ نہیں دیتا نہ وہ کرم کرتا ہے مہربانی کرتا ہے اور نہ مجھے سزا ہی دیتا ہے اگر وہ کرم کرے اور مہربانی سے پیش آئے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کم سے کم وہ سزا ہی دے لے تاکہ مجھے اتمنان ہو جائے لیکن میں تو عجیب بے توجہی کا شکار ہوں مجھ پر ایسا عجیب معاملہ ہو رہا ہے کہ مجھ پر کسی قسم کی کوئی توجہ میرا دوست دینے کے لئے تیار نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ نہ مجھ پر کوئی مہربانی وہ کر رہا ہے اور نہ مجھ پر کوئی سزا دے رہا ہے اور یہ جو بے توجہی ہے یہ اور زیادہ تکلیف دے ہیں اور زیادہ پریشانی کا سبب ہے شاعر کے گزر سکونگا نے اس خواب خواب بستی سے یہاں کی مٹی بھی زنجیر پا ہے میرے لئے خواب خواب بستی سے مراد ہوا ہے یہ وہ بستی ہے کہ جہاں سے شاعر کے خواب بستہ ہیں جس کو وہ اپنے خواب میں دیکھتا ہے اور جو اس کا اپنا وطن ہے تو شاعر یہ کہتا ہے کہ گزر سکونگا نہ اس خواب خواب بستی سے یعنی میں اپنے خوابوں کی بستی سے میں جانی سکونگا اس لئے نہیں جا سکونگا کہ یہاں کی مٹی بھی مجھے جانی نہیں دے گی یہاں کی مٹی بھی میرے پیروں کی زنجیر بن جائے گی زنجیر پا تو یہاں کی مٹی بھی زنجیر پا ہے میرے لئے یعنی یہاں کی مٹی میرے پیروں کی زنجیر بن جائے گی اور مجھ کو جانے نہیں دے گی تو شاعر نے اس شعر میں اپنے وطن سے اپنے لگاؤ اور الفت کا اظہار کیا ہے اب آپ جاؤں تو جا کر اسے سمیت ہوں میں تمام سلسلہ بکھرا پڑا ہے میرے لئے اس میں شاعر نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ شاعر نے بہت لاپروائی کے ساتھ زندگی گزاری اور اس نے اپنی زندگی پر کوئی توجہ نہیں دی جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے معاملات بکھرے ہوئے ہیں تو شاعر کو اس بات کا احساس ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ اب زندگی کو منظم کیا جائے مرتب کیا جائے اور تمام کاموں کو ٹھکانے لگایا جائے تو یہ سوچ کر شاعر یہ کہتا ہے کہ اب آپ جاؤں تو جا کر اسے سمیٹ ہوں میں کہ اب میں جا کر اپنے ان تمام کاموں کو تمام سلسلے کو جو بکھر گیا ہے اس کو میں جا کر سمیٹ ہوں گا اور میں اب زندگی کو نظم و ضبط کے ساتھ گزاروں گا اور اس میں اس بات کا بھی اظہار ہے کہ انسان اپنے معاملات خود بہتر طریقے سے حل کر سکتا ہے دوسروں کے سہارے زندگی نہیں کی جا سکتی اور دوسروں کے سہارے اگر معاملات کیے جائیں گے تو وہ بجائے سمٹنے کے بکھرتے چلے جائیں گے تو شاعر نے اس بات کا بھی اس میں اظہار کیا ہے کہ میں خود جا کر اپنے معاملات خود سمیٹ ہوں گا اور کسی اور کے بھروسے میں اپنے ذنہ کے معاملات نہیں رکھ سکتا اور آخری جو مقتہ ہے اس میں کہا کہ یہ کیسے کوہ کے اندر میں دفن تھا بانی شاعر افسوس کر لائے کوہ پہاڑ شاعر کہتا ہے کہ میں ایسے یہ کیسے پہاڑ کے اندر میں دفن تھا کہ وہ عبر بن کے برستہ رہا ہے میرے لئے اور میں یعنی سب سے تنہا اور الگ تھلگ رہتا تھا خود غرض ہو گیا تھا کسی پر توجہ نہیں دیتا تھا کوہ کے اندر سے مراد یہ ہے کہ پہاڑ کے اندر میں دفن تھا سے مراد یہ ہے کہ میں اپنے اپنی زندگی گزار رہا تھا میں گویا خود غرض ہو گیا تھا اور میں اس بات کی طرف بھی توجہ نہیں دے رہا تھا کہ میرا دوست وہ بادل بن کر میری برستہ رہا اور مجھ پر مہربانیاں کرتا رہا احسانات کرتا رہا لیکن میں نے اس کا کچھ احساس نہیں کیا اور میں اپنی دنیا میں مگن رہا لیکن اب شاعر کو اس کا احساس ہوا اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جو دوست اس کی پریشانی اور مسئیبتوں کے وقت عبر بن کے برستہ رہا اور اس کو آسانیاں فراہم کرتا رہا تو اب اس سے بے توجہ براتنا مناسب نہیں ہے اور اب یہ معاملہ رکھا جائے کہ اپنے دوست پر توجہ دی جائے تو شاعر اس میں کہنا چاہ رہا ہے کہ اب تک کی جو زندگی گزری جو شاعر نے اپنے آپ میں مگن ہو کر گزاری شاعر اب اس سے دور ہونا چاہتا ہے اور وہ اپنے دوست کی ان احسانات اور کرم فرمائیوں کو یاد کرنا چاہتا ہے تو اس طرح سے آج کی یہ غزل ہم نے دیکھی امید ہے آپ کو شاعر سمجھ میں ہوں گے السلام علیکم